السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور پھر سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج کا ہمارا چپٹر ہے چپٹر 11 ہیٹ اینڈ تھرمو ڈائناوکس اس چپٹر کو پہلے بتا دوں کہ اس میں سے پریویس کچھ شیئرز میں ایم سی کیوز اب دوبارہ تھوڑے ریپیٹلی نا انکریز دیکھا گئے یعنی کہ پہلے ایک آدھا آتا تھا یوں ایک کبھی نہیں بھی آتے تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں دوکھ تک تو آ ہی جاتے ہیں اس سپیسیفک چپٹر کے اگر بات کی جائے تو یہ مطلب ٹھیک ہے میڈیوکر ہے نہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور نہ ہی بلکل ایسے بھی نہیں کہہ ساتھ کہ بلکل فارق ہے اگر کمپیر کے جائے چپٹر 9 اور 10 سے تو اس کے حساب سے یہ امپورٹنٹ ہے تو اس چپٹر کے بارے میں ہم تھوڑی ڈیٹیل میں ہی ڈسکیشن کریں گے چیزیں کافی زیادہ کور ہو جائیں گی اور ہاپفلی اگر کوئی ایم سی کیوز آتا بھی ہے تو وہ انہی میں سے ہوگا اٹلیس انہی کونسپٹس میں سے ہوگا جو کور ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو وہ نیمریکل پرابلم ہو سکتے تو نیمریکل پرابلم کے لیے آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا فارمولا جو ہیں فارمولاز یاد کرنے ہوں گے انہیں یوز کیسے کرتے ہیں ان فارمولاز کو منپلیٹ کیسے کرتے ہیں ان چیزوں کا آپ کو پتا ہوگا تو بڑے آرام سے آپ وہ فارمولے والا کام بھی کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں بھی بعد میں شیئر کروں گا جب میں آپ کے ساتھ فارمولا شیئر کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ کس طرح کے فارمولے کو منپلیٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈ کونسٹنٹ ٹیمپریچر انٹرنل انرڈی آف این آئیڈل گیس ڈیمینز کونسٹنٹ یہ ایک سیمپل لائن ہے ایم سی کو جا سکتا ہے کہ ایڈ کونسٹنٹ ٹیمپریچر انٹرنل انرڈی میں کیا ہوتا ہے انکریز ہوتی ہے ڈکریز ہوتی ہے کونسٹن رہتی ہے یا زیرو ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح اس طرح کے کوئیسنز ہو سکتے ہیں فرس لاف thermodynamics کیا کہتا ہے کہ جب کسی بھی سسٹم کو ہیٹ دی جائے تو وہ کس میں چینج ہو جاتی ہے اس کی انٹرنل انرڈی میں یا ورکڈن بائی دی سسٹرم یہ لکھا ہوا ہے سیمپل آپ کو یہ ایکویشن یاد ہونی چاہیے یہ پوچھ سکتا ہے پیپر میں کہ ان میں سے کونسٹر ایکویشن ہے جو فرس لاف thermodynamics کو ریپریزینٹ کرتی ہے یا پوچھ سکتا ہے ایکزیمپل کونسی ہیں تو بائی سائیکل پمپ ہیومن میٹابلیزم جو ہیں یہ فرس لاف thermodynamics کے ایکزیمپل ہیں آئیسو تھرمل پروسیس کونسا ہوتا ہے جس میں ٹیمپریچر کونسٹن رہتا ہے ٹیمپریچر کونسٹن ہے تو اس کے انٹرنل انرڈی زیرو ہو جائے گی یعنی کہ جتنی بھی ہیٹ دی جائے گی اس سسٹم کو اس کے ورکڈن میں چینج ہو گی اسی طرح آئیسو بیرک پروسیس جو ہیں اس میں پریشر کونسٹن رہتا ہے تو جو ورکڈن ہے اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پیڑ ڈیل وی یعنی چینجن والیوم پریشر اپلائیز اب کر رہے ہیں تو اگر پریشر رہ جاتا ہے کونسٹن یعنی کہ پریشر میں کوئی چینج آ ہی نہیں رہا تو وہ اس طرح سے اس کی ایکویشن جو ہیں بن رہی ہوگی جو ہیٹ مطلب اس سسٹم میں دی جا رہی ہیں اس کی کوئیشن تھوڑا اس طرح سے بن رہی ہوگی اس کے بعد آئیسو کورک پروسیسس اس میں وولیوم کونسٹن رہتا ہے اب وولیوم ہی اگر کونسٹن ہو گیا تو چینجن والیوم تو کچھ ہو گا ہی نہیں چینجن والیوم زیرو ہو جائے گا تو جس کے وجہ سے جو ہیٹ گیون ٹو دی سسٹرم ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوگی اس کی انٹرنل انرڈی میں اس طرح ایڈیابیٹک پروسیس اچھا یہ چاروں پروسیسس نا مائن میں رکھ لی جگا ان کی صرف ہنٹ ہونی چاہیے ویسے بک میں صرف دو منشن ہیں آئیسو تھرمل اور ایڈیابیٹک کے بارے میں آئیسو کورک اور آئیسو بیرک جو ہیں ویسے ہمیں لیکچر میں بتائے گئے تھے ان کے بارے میں تو یہ آپ لوگ بھی ویسے ہی یاد رکھئے گا انہیں ان ایڈیابیٹک سسٹرم نو ہیٹ انٹرز آر لیو دی سسٹم کوئی بھی ہیٹ نہ انٹر ہوتی ہے نہ ہی سسٹم سے نکلتی ہے یعنی کہ کیوں تو ہو گیا zero all the fast processes are adiabatic processes اب adiabatic processes میں فردہ دو ٹائپس ہیں ایک expansion ہے اور ایک compression ہے جب expansion کا case ہوگا adiabatic میں تو جو work done ہے وہ negative of internal energy ہوگا compression کے case میں internal energy negative of work done ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے ہے کہ جو work ہوگا expansion کے case میں وہ adiabatic جو internal energy ہوگی اس کی cost پہ ہو رہا ہوگا اور compression کی case میں الٹا ہے کہ جو work internal energy میں change آئے گا بڑھے گی یا کم ہوگی جیسے بھی ہوگا وہ work done کی base پہ ہو رہا ہوگا thermodynamics variables کون کون سے ہیں pressure, volume, temperature change in internal energy change in entropy اگر کوئی یہ کہہ دے کہ internal energy is a thermodynamic variable change in internal energy is a thermodynamic variable change in internal energy is a thermodynamic variable change in internal energy is not a thermodynamic variable when the work done by the system is positive جب work done by the system positive تو in this case del u یعنی internal energy and temperature of the system will decrease and vice versa جب negative ہوگا تو increase ہوں گے اور جب positive ہوگا تو decrease ہوگی اس کی internal energy جو بھی ورک دن یہ ابھی جو اس کے مارے میں بتا بھی تو جو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا بھی تھا adiabatic expansion اور compression والے case میں اس سے ملتا جلتا بھی ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ work done positive کب ہوتا ہے جب internal energy ڈگریز ہو رہی ہوتے ہیں یہاں وہاں پہ جو minus کا sign تھا وہ یہی show کر رہا تھا work done will be more in isothermal process during expansion and work done will be more in adiabatic process during expansion یہ بھی simple key point ہی ہے ویسے یاد ہونا چاہیے اس کی concept میں depth میں جانا ضروری نہیں ہے اگر آپ depth کی بات کریں گے تو جب آپ کی university میں admission ہو جائے گا تو تب آپ لوگوں کا وہاں پہ سبجیکٹ آئے گا اگر آپ کی admission ہوتا ہے for example mechanical میں industrial and manufacturing میں یا پھر mechatronics engineering میں ایسے اور بھی کچھ departments ہیں جن میں thermodynamics پڑھائی جاتی ہیں تو وہاں پہ آپ ان کے details میں پڑھ لیں گے تھوڑا تھوڑا یہ آپ لوگوں نے جو پڑھا تھا یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا کیوں ہے یہ وہاں پہ آپ جا کے پڑھیں گے تو اب ان کے depth میں جانا ویسے بھی فضول ہی ہے molar specific heat کی definition amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance up to 1 degree 1 to 1 degree celsius 1 kelvin simple definition ہے یاد کرنے پڑھے گی ویسے یاد کرنا بھی ضروری ہیں صرف hints ہوں mind میں ہونا چاہیے کہ کس لئے ہیں وہاں پہ اگر وہ change کر دے unit 1 mole کی جگہ لکھ دے 10 mole یا جو بھی ہوں اس طرح چیزوں کو mind میں رکھنا پڑے گا فارمولا ہے c equal to q by n del t generally molar specific heat pressure اور volume کی case میں regular processes میں cp greater cv سے اور irregular processes میں cp کم ہوتی ہے cv سے temperature 0 degree celsius to minus 4 degree celsius water gas can have infinite specific heat کیوں اس پہ دیکھتے ہیں یہ اسی سے ملتا جلتا mc کی جو اب بھی ہم نے پیچھے بات کی ہیں کہ gas کی infinite ہوتی تو وہ کیوں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ boiling water is changing into steam what is this specific heat اس کی specific heat کیا ہوگی zero ہوگی maximum ہوگی minimum ہوگی infinite ہوگی جو خود سے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تھوڑا mind لگا کے otherwise میں شو کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے آنسر infinite ہے infinite کیوں ہوگی because phase change occurs جب phase change occur ہو جائے گا تو اس میں further کوئی temperature change ہوگا ہی نہیں جب delta کی value zero ہو جائے گی تو q by بن جائے گا یہ zero جو کہ undefined بھی کہتا ہے infinite بھی کہہ سکتے ہیں یا undefined کہہ دیں infinite اگر mc quiz میں mention ہو تو اسے پہ ایسے ہی clear دیں گے entropy is inversely proportional to the available energy carnage engine is an idle engine over all اس world میں ابھی تک جو course لیول کی بات کریں تو اس میں idle engine is based upon reversible cycle پہ based ہوتا ہے تو یہ بھی mc quiz میں آ سکتا ہے کہ cycle is reversible it has maximum efficiency یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کی efficiency maximum ہوتی ہے minimum ہوتی ہے zero ہوتی ہے یا ہندرد پرسینٹ ہوتی ہے efficiency is not 100% garnet engine کی efficiency maximum تو ہے لیکن ہندرد پرسینٹ نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی mc quiz آ رہا ہو جس میں وہ اس میں بتا رہا ہو کہ ایک سسٹم ہے اس کی efficiency temperature دے دیا ہے option دے دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کی efficiency کیا ہوگی maximum ہوگی minimum ہوگی یا ہندرد پرسینٹ ہوگی تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندرد پرسینٹ تو possible ہی نہیں ہے exactly یاد نہیں ہے مجھے لیکن یہ شاید second law of thermodynamics کی violation ہوتی ہے efficiency of current kernet engine does not depend upon nature of working substance پہ depend نہیں کرتا کس پہ depend کرتا ہے efficiency کا فارملہ اس میں ہے i think 1 minus T 2 by T 1 مجھے exactly mind میں نہیں ہے i think یہ ہی ہے فارمولہ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بھی working substance اس پہ depend نہیں کرتا entropy entropy is the measure of randomness produces in a system entropy is the consequences of second law of thermodynamics for reversible process entropy of the system idle case remains the same جب entropy same idle system یعنی idle case تو change in entropy undefined infinite ہو جائے گا del s equal to del q divided by t t temperature ہی نہیں change ہو رہا ہوگا تو اس کی entropy undefined ہو جائے گا یہ سیمبل نہ ہو سکتا ہے آپ کو confuse کریں mostly کیونکہ یہ میں نے نوٹس جب بنائے تھے پہلے کمپائل کے تھے تو میں نے یہ کیے تھے موبائل پہ تو اس مطلب سے یہ سیمبل پہ خود mind رکھے گا کہ undefined اور جو اس کے لئے use کر رہے ہیں infinitely وہ کیسے ہیں سیمبلز یا directly proportional کے لئے بھی for all natural processes یا irreversible processes کیونکہ natural processes جو ہیں irreversible processes ہوتے ہیں زیادہ تر تقریباً سارے ہی overall entropy always increases overall entropy ہمیشہ increase ہو رہی ہے thus del s is always positive overall entropy can never be decreased اب پوچھ لے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کیسا case ہے جس میں entropy decrease ہو رہی ہو تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کبھی بھی decrease نہیں ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ del s کبھی بھی negative نہیں ہوگا del s might possible کسی case میں zero ہو جائے لیکن کبھی بھی negative نہیں ہوگا entropy is an arrow of time because time increases so entropy is always increasing temperature conversion celsius and kelvin are not equal but change in celsius and kelvin are equal یہ میں نے میرے پاس ہے تو صحیح میں نے یہاں پہ وہ calculations mention نہیں کی ہوئی آپ لوگ اگر کرنا چاہیں تو میں بتا دیتا ہوں فار اگزمپل آپ zero degree celsius پہ and 25 degree celsius پہ کر کے یہ working دیکھ لیں change in temperature والا کام کر کے دیکھ لیں دونوں کا آنسر سیم آئے گا ڈیل c equal to i ڈیل k اسے پہلے آپ convert کریں گے kelvin میں اگر نہ ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو اس کا solution شیئر کر دوں گا کہ کس طرح کی ہے تو یہ یاد رکھیں celsius اور kelvin equal نہیں ہوتے لیکن change in celsius and kelvin equal ہوتے ہیں ڈیل c equal to ڈیل k ہوتا ہے c c does not equal to k امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اگری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you so much and Allah حافظ